بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرنے لگی ہوں وہ dhms اور ftj کے بیچ میں comparison ہے کہ یہ دونوں ڈپلوموں میں کیا چیزیں same ہیں اور کون صاحب کے لیے بہتر ہے آج ہم اس کو discuss کریں گے as a comparison تو students ان کی eligibility same ہے metric science کے بعد آپ dhms بھی کر سکتے ہیں اور ftj بھی کر سکتے ہیں ftj پہ میں الگ سے ایک detail ویڈیو بنا چکی ہوں اور dhms پہ بھی ایک detail ویڈیو موجود ہے آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اچھا تو students اس کی جو age criteria ہے وہ بھی same ہے 45 years age ڈhms کے لیے اور تک ہے اور ftj کے لیے بھی ہے تو زیادہ تر لوگ جو ہیں during اپنے اس کے work کے duration میں جب آپ government job بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے ڈپلوموں کو prefer کرتے ہیں تاکہ retirement کے بعد وہ ایک source of earning کو follow کر سکیں اس کا duration چار سال ہے ڈhms کا بھی duration چار سال ہے اور ftj کا بھی duration چار سال ہے دونوں خواتین کے لیے بہترین ڈپلومے ہیں خواتین اگر چاہیں metric science کے بعد یہ ڈپلومہ کریں اور گھر بیٹھ کے اپنا clinic کھولیں اپنا مطب کھولیں اور اس کی practice کر سکتی ہیں اور دونوں کے لیے یہ بہترین option ہے اس کے بعد جو میں آپ آپ اس کو easily پڑھ سکتے ہیں اس کی courses جو ہیں وہ آسان ہیں اور اس کی books آسان ہیں اس کا slavis بھی آسان ہے جن institutions میں یہ کروایا جا رہا ہے وہاں حاضری کا اتنا زیادہ issue نہیں ہوتا اس لیے ایسے بچے جو کے job کرتے ہیں اور regular classes نہیں attend کر سکتے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں ان کو کوئی حاضری کا issue نہیں ہوگا وہ easily جو ہے اپنے ڈپلومے کو complete کر سکتے ہیں ڈی ایچ ایم ایس کا جو ڈپلومہ ہے اس کو حکومت نے گورنمنٹ نے جو ہے بی ایسی کے equal قرار دے دیا ہے یعنی کہ ایسی جگہ جہاں پہ آپ نے apply کرنا ہو بی ایسی education ہو تو اگر آپ نے ڈی ای ایم ایس کیا ہو ہے تو آپ وہاں apply کر سکتے ہیں it is equal to bsc لیکن ftj جو ہے وہ ڈپلومہ ہی ہے چار سال پڑھنے کے بعد ابھی تک اس کی ڈگری کو bsc کے equal نہیں قرار دیا گیا یہ simple ایک ڈپلومہ ہی کہلائے گا اس لیے ڈی ایم ایس اس اس معاملے میں اس سے زیادہ بہتر ہے اچھا تو سٹورنٹس جو ڈی ایم ایس کا کورس کر لیتے ہیں ڈپلومہ کر لیتے ہیں وہ اپنے نیم کے ساتھ ڈاکٹر لگاتے ہیں اسے بہت سٹورنٹس جو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے لیکن حالات و واقعات ایسے نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر سکیں وہ میٹرک سائنس کے بعد ڈی ایچ ایم ایس کر کے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں جبکہ ftj کے بعد اب اپنے نام کے ساتھ حکیم یا طبیب لگا سکتے ہیں یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا مشاہدہ ہے کہ ہومیوپیتی کی نسبت ٹیب آسان ہے سٹیڈی کرنا بھی آسان ہے اس کے اگزام سے بھی آسان ہے اور اس کی بکس بھی آسان ہے اور ہومیوپیتی کی ادوائیات کا انتخاب کرنا بھی ٹیب کی نسبت زیادہ زیادہ مشکل ہے ہومیوپیتی میں ایک بیماری کی بہت ساری دوائیاں ہیں ادوائیات ہیں اور وہ ان ادوائیات میں سے اگزیکٹر میڈیسن کو سیلیکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے ایسے سٹورنٹس جو بہت زیادہ ذہین نہیں ہیں تو انہیں میں یہ مشورہ دوں گی کہ وہ ٹیب کی طرف آج ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کمپیٹیبل ہیں آپ کر سکتے ہیں تو جو اس کے آب ڈی ایچ ایم ایس بھی کر سکتے ہیں ان دونوں کورسے میں ان دونوں ڈپلوموں میں جو مین سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں وہ این اٹومی ہے فیزیالوجی ہے پفیاتیالوجی ہے گائناک فیلیکی ہے ہائی جینز ہیں اور میی سرجیری seven جن کے بارے میں آپ ٹیب میں بھی پڑھتے ہیں یعنیٹ کے ایف ٹی جے میں بھی پڑھتے ہیں اور ڈی ایچ ایم ایس میں بھی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ آپ فورن سکھ میڈیسن بھی پڑھتے ہیں یہ اس کی بکس کی اور اس کی تھوڑے سے کورسز کے بارے میں بات ہوگی زیادہ تر جو نرسیز ہیں الہویز ہیں یا فارمسٹ ہیں وہ ڈسپینسر ہیں وہ زیادہ تر ڈی ایم ایچس کا جو ڈپلومہ ہے وہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے اور وہ ان کورسز کے کرنے کے بعد اپنا کلینی کرنس کر سکیں اور خود پریکٹس کر سکیں ایف ٹی جو چار سالہ ڈپلومے کے بعد آپ جو پانچ سالہ ڈگری کر سکتے ہیں وہ بی ای ایم ایس ہے اور ڈی ایٹھ ایم ایس کے بعد جو آپ پان سالہ ڈگری کرتے ہیں اس کو ڈی ایٹھ ایم ایس کہتے ہیں تو سٹورنٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ ڈی ایٹھ ایم ایس کر لیتا ہیں افٹی جی کر لیتا ہیں تو اس کے بعد آپ کا جاپ کرائیٹ ایری ya کیا ہے تو آپ سکسٹین گریٹ کی گورنمنٹ جاپ کر سکتے ہیں آپ کو اฟر ہوتی ہے یہ گورنمنٹ ڈسپنسرگیز میں بھی آپ کو افر ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ میڈیکل سٹور میں جاپ کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ہومیوپیتھک کے میڈیکل سٹور ہیں اس میں آپ جاپ کریں گے اگر آپ نے ڈی ایم ایچ اس کیا ہوا ہے اسی طرح جو مطب ہیں جس طرح کرشی ہے ہمدرد وغیرہ کے مطب ہیں اس طرح کے طبیعی دویات میں آپ جاپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایف ٹی جے کا کورس کیا ہوا ہے ڈپلوما کیا ہوا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ جو نیشنل کونسل آف تیب ہے وہ ایف ٹی جے کے اگزامس لیتی ہے اس طرح نیشنل کونسل آف ہے ہومیوپیتھک ہے وہ جو ہے ڈی ایچ ایم ایس کے اگزامس لیتی ہے اس کے فی بے بات کریں دونوں کی فیس بہت مناسب ہے پر منت میکسیمم بھی فور تھاؤزنڈ تک اس کی فیسز کا کرائٹیریا جاتا ہے یا اس سے تھوڑی ہوں گی یا میکسیمم جو ہیں وہ چار ہزار تک پر منت جائیں گی اس کے بعد آپ کو سکس منت کی پریکٹس کرنی پرتی ہے دونوں کے بعد کسی سینئر کے ساتھ اور جیسا کہ میں آپ کو جوب کا عبت آ رہی تھی کہ آپ گورنمنٹ جوب بھی کر سکتے ہیں آپ اپنا کلینک رند کر سکتے ہیں اپنا مطب کھول سکتے ہیں آپ فارماسٹوٹیکلز کمپنی میں کام کر سکتے ہیں وہ ہومیوپیتھکی بھی ہو سکتی ہیں وہ ٹپ کی بھی ہو سکتی ہیں آپ ٹیچنگ لائن میں جا سکتے ہیں آپ رائٹنگ میں جا سکتے ہیں آپ میڈیکل سٹور اوپن کر سکتے ہیں رائٹر آپ اس طریقے سے بن سکتے ہیں مطب اگر آپ نے ایف ٹی جے کیا ہے تو بہت سے ٹی بھی رسالے میکسینز نکلتے ہیں اسی طرح ہومیوپیتھکی بہت سے ایسے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر اس کا بہت کام ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو اس طرف بھی جا سکتے ہیں ٹیچنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں تو کافی ساری فیلڈز ہیں اگر آپ ان کو دیکھنا چاہیں تو آپ جو میرے الگ الگ ویڈیوز بنائی ہیں اور اس کو بڑے اچھے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیے ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو سٹورنٹس اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے میرے چینل کو سسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پیس